وارمونہ رہے ہم ہندے میں نے اورے آمرارussy ہموں پڑھیں گے کمپنیگ کے اندر چیئرمنٹ بورڈ آف ڈریکٹرڈ نے ہی ہوتی ہیں تین لوگھوں ہیں؟ سب سے پہلے میں معنوم چاہیے کہ کمپنیگ کو چرانے والے ڈریکشن دینے والے بورڈ آف ڈریکٹرز ہوتے ہیں بورڈ آف ڈریکٹرز見て صبح не نو meufcال候 یا چار اربعوں کے ہیں انہی میں سے بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں ہنرے سے واحد کتھ بہر سے نہیں ہوتے اسی بورڈ میں سے ایک کو چل دیا جاتا ہے چیئرمن وہ اس بورڈ کا ہیٹ بن جاتا ہے سمجھے پر کریں شارک سلمان اور عمران تینوں بورڈ میں ہیں ہم نے عمران کو چل دیا تو آپ سلمان اور شارک جاؤں گے عمران کی اپنا ریڈر بنیں گے وہ چیئرمن ہو گیا ہے تو چیئرمن ہمیشہ بورڈ میں سے ہوتا ہے اوٹسائیڈر نہیں ہوتا پھر بورڈ کیا کرتا ہے ایک آدمی کو اپوائنٹ کرتا ہے سی ایو وہ سی او کو انسٹرکشن دیتا ہے بورڈ اور سی او جو ہوتا ہے وہ کمپنی کی آپریشن پروڈکشن، مارکٹنگ، انکانس، فائننس ان سب کو سپروائز کرنا ان سب کچھ کرنا یہ جسی چیز میں دارے ہوتی ہے سی او سی او کیا کرتا ہے پوری ریپورٹ پھر دیتا ہے اس کو ڈائریکٹرز کو اور ڈائریکٹرز اس کو مسلسل انسٹرکشن دی رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی سیٹ ہوتی ہے میٹنگ میں یہ جو ہوتا ہے چیئرمن ہوتا ہے یہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ڈائریکٹرز 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 یہاں پہ سی او بیٹھا ہوتا ہے یہ سارے لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں اور یہ ان کو جوابات دی رہا ہوتا ہے یہ پوزیشن سی او کی ہے یہ چیئرمن کی ہے چیئرمن یاد رہا ہے کہ بورڈ میں صحیح ہوتا ہے بورڈ سے بھار نہیں ہوتا سی ایو جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے لیکن سوال ہوتا ہے کیا سی ای او بھی بورڈ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہاں آپ کر سکتے ہیں بورڈ میں سے کسی کو اسے میں نے کہا عمران سلمان اور شاروخ ہیں ہم نے عمران کو چیئرمن ملا دیا اس پر سلمان کو سی ایو ملا دیا لیکن اچھی پریکٹس ہی ہے ہونی چاہیے کہ سی او آپ بورڈ میں سنانے ایک بھار سے ایک پروفریشنل آدمی کو ہائر کریں وہ آئیں اور اپنی کمپنی کا سی او بنیں کیونکہ بورڈ کا وہ حصہ ہوگا تو اس پر آپ اس کو کیا مطلب کیسے سیپ بات کریں گے وہ کود اس لیول کا آدمی ہے تو وہ پھر آپ لوگ سے دوستی بھی ہوگی اس کی تو اپوائنٹڈ آدمی جھوکتا ہے تو بہتر ہی کہ اس کو اپوائنٹ کریں سی او کو تاکہ وہ اس میٹنگ میں آئے تو اس میں دوستی والی میٹنگ نہ ہو وہ پروفریشنل میٹنگ ہو اگر اس بورڈ میں سے کوئی سی او بن جاتا ہے تو سب سارے ڈائریکٹرز ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہے تو اس پہ ہم پریشر بھی نہیں ڈال سکتے اوکے دوسری چیز یہ ہے کہ لاؤ یہ کہتا ہے ایک سی او جب ایک آدمی سی او بن جاتا ہے تو اس کے پاس ڈائریکٹر کے اختیار آ جانے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹر ہوتا نہیں ہے ڈائریکٹر کے اختیارات آ جانے ہیں اس لیے کہ ظاہر بات اسے کمپنی چلانی ہے اس کے پاس ڈائریکٹر کے پاورز ہونے چاہیے لیکن پھر میں یہ کہوں کہ آپ اس کو پہاڑ سے پوائنٹ کریں اس لیے پھر اسے پاورز دیں لیکن ڈائریکٹر آلڈی ہے تو اس کو سی او پوائنٹ نہ کر کیونکہ اگر لوگ اکثر اٹھ دیں کہ سی او اگر ڈائریکٹر نہیں ہوگا تو کام کیسے چلے گا ہے یا اس کو ڈائریکٹر کا آمدہ دے رہا ہے جو بھی آئے گا وہ ڈائریکٹر کا آمدہ مل جائے گا اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا میرے پاس سمجھ رہے ہیں اسی ہے سی او کو ڈائریکٹر رکھیں اور چاہتا ہے کہ ڈائریکشن کا اس کے پاس وہ آرٹومائٹک لی بائی برچو آف اس پوزیشن اس کے پاس ڈائریکٹر کا آمدہ آ جاتا ہے جب تک وہ سی او جب ڈائر ہو جائے گا اس کا آمدہ ختم ہو جائے گا یہ ڈائریکٹر جو ہیں یہ ڈائریکٹر کو ہے یہ کمپنی ڈائریکٹر ہے یہ سی او یہ کمپنی کا آپریشن کا ڈائریکٹر ہے اسے رہنے دیجئے اس کو لیلہ بورڈ کے کسی بھی آدمی کو دائرسی او پونچ نام کیتے ہیں آؤٹسائیڈر پروفیشنل کسی اچھی ایمورسٹی کا پڑھا ہوا ایکسپیرینس آدمی آئے کیونکہ ضروری نہیں ہے جو ڈائریکٹرز ہوں ان کے پاس 20 سالی نالجی ہو وہ آپریشن کا آدمی الگ ہوتا ہے یہ لوگ اپسر ڈائریکٹر بڑے لوگ ہوتے ہیں پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی ہیں پروفیشنل آدمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ سکلز رکھتا ہے اس کے پوائنٹ کریں اسی ہی کو تینکیو